شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ہم کو روز قیامت کی قسم اور نفس لووامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا جب آنکھیں چندھیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں اے شک کہیں پناہ نہیں اس روز پروردگار ہی کے پاس چھکانا ہے اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے جب ہم وہی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے مگر لوگوں تم دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو اس روز بہت سے مو رونکدار ہوں گے اور اپنے پروردگار کے مہوے دیدار ہوں گے اور بہت سے مو اس دن اداس ہوں گے خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھار پھونک کرنے والا ہے اور اس جان بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے اور پندلی سے پندلی لپٹ جائے اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے تو اس عقبت ناندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور مو پھیر لیا پھر اپنے گھروانوں کے پاس اکرتا ہوا چل دیا افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا پھر لو تھڑا ہوا پھر خدا نے اس کو بنایا پھر اس کے آزا کو درست کیا پھر اس کی دو قسمیں بنائیں ایک مرد اور ایک عورت کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اچھائے